ابھی تو وہ تمہارے کا بہت غیرہ نہیں ہے جو گورنر نے بیجی ہے گورنر کا حق ہی نہیں گورنر بیج نہیں سکتا وہ غیرہ نہیں ہے دیکھیں جی مہنگائی کا ذمہ دار آپ بھی چانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ پرانی حکومت ہے عمران خان ہے اس وقت بھی پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو یہ وفاق میں تو آئی ہی مہنگائی کا نعرہ لے کے تھے نا خان صاحب کی حکومت کو گھر پیج لے کا مقصد اور عمران خان کی خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ کرنے کی بنیاد یہ تھی عمران خان ہم نے دور میں مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ تو مہنگائی تو ایکسپرٹس تھے تو لیکن بنیادی طور پر یہ ساری مہنگائی کا جو ذمہ دار ہے وہ ہے عمران خان کی حکومت جو ساڑھے تین سار کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا حوست عمریت خان پاکستان عبدربر سے حاضر ہوں میں اس وقت موجود ہوں پنجاب اسمبلی کے باہر اور ہم آئے ہیں یہاں پہ آج مختلف پارلیمنٹیرین سے ان کا پوائنٹ او ویو لینے کے لیے کہ ایک تو ملک میں سیاسی بوران چل رہا ہے آئینی بوران چل رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ مہنگائی میں عوام پس رہی ہے کہ آج ہم پارلیمنٹیرین سے جانیں گے کہ ان کے پاس اس کے حل کے لیے کیا حل ہے اور یہ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کوئی روڈ میپ ہے کوئی پروگرام ہے یا نہیں ایک تو اس پہ بات کریں گے اور دوسرا جو آئینی بوران ہے وزیراعلا کے اعتماد کے ووٹ کی اس پہ بھی بات کریں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس آج کا ایجنٹ ہے جیس سلام علیکم والیکم اسلام کیا ہونے جا رہا تھا آج کی جلاس آج کی جلاس میں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں اعتماد کا ووٹ م Vibe جب ہمیں کہیں گے کوٹ آٹن کرے گا اب لے لیں تو اعتماد کا ووٹ کا غیر ہے نہیں ہے رہا کہ جو غورن نے بیجئی ہے غورنر کا حق ہی نہیں غورنر بیج نہیں سکتا وہ غیر نہیں ہے تو انشاءاللہ جب لینا پڑے گا تو ہم لے لیں گے تم اعتماد کا ووٹ ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کس کو اٹھا ہے اس کا ذمہ دار آپ کو پتا ہے کون ہے آپ کو نہیں پتا آٹھ مہینے سے جو چور لٹیرے آئے ہوئے ہیں انہوں نے آکے ملک کا جو بیڑا گھر کر رہے ہیں یہ سارا پیسہ لوٹ کے پہلے ہی باہر لے چکے ہیں تو ملک کا دیوالیہ انہوں نے کر دی ہے تو اب واحد حلہ الیکشن جو ہماری لیڈر ہمارے قائد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر سٹیبلیٹی لانی ہے تو اس کا حل ہے واحد الیکشن تو الیکشن کروائیں ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو بار بار کہہ رہے ہیں عوام بھی پوری کہہ رہی ہے لیکن یہ چور ان کو پتا ہے کہ ان کا عوام نے برا حال کرنا ہے اب یہ عوام کے پاس جائے نہیں رہے آٹھا ایک سو ستی روپے کلو ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں تھارمی ترمیم کے طرح پاور ڈیلی گیٹس کر دیں گے سوبوں کی ذمہ داری ہے کیا کہیں سوبوں کی ذمہ داری ہے اگر باہر سے کوئی اپورٹ کرنی ہے کوئی چیز تو فاق نہیں کرنی ہے وہ سوبوں نہیں کرنی اگر ان کو ان کو پہلے چاہیے تھا پہلے خیال کرتے اگر ہمارے پاس گندم کام تھی تو یہ اپورٹ کرتے مگواتے مگواتے سوبوں کو دیتے یہ افاق کا حق ہے سوزے بطلب اتنا جا رہا ہے کہ تریکن سالہ ہاتھ ووٹ کام نہیں سلی نہیں نہیں بلکل ہے یہ غلط فائے ہیں پورے ووٹ ہے ہمارے ہمارے پاس ایک سو ستاسی سے کوئی نہ کوئی نراز نہیں ہے بلکل کوئی نراز نہیں ہے سارے ووٹ پورے ہیں اللہ کے حکم سے تیکیو بیرمان جیس سام علیکم یہ فرمائیے گا کہ مریم صاحبہ کو چیف بنانے کے بعد سنا ہے کہ پارٹی میں ڈیفرنسز ہیں رفٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ بھی ہے یہ قیادت کا فیصلہ ہے اور ہماری پارٹی کا ایک بہت اچھا ایک ٹرینڈ ہے اللہ کا ہو چکر ہے کہ ہماری قیادت جو فیصلہ کرتی ہے ہم ہماری پوری پارٹی اس کو دل سے قبول کرتی ہے کیونکہ ہماری کی عادت جو ہے وہ سب کا برابر خیال رکھتی ہے اور ہمارا مقصد پوری پی ایم ایلین کا پاکستان بچانا اور پاکستان کی ترقی ہے اور یہ عوضیں بغیرہ جو ہیں ان میں ہمیں اتنا وہ زیادہ نہیں ہوتا سو کہ اب ان کا بننا بھی ایک خوش آئین ہے کیا عادت کا فیصلہ ہے اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ سب کو قبول ہے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی انشاءاللہ ان کا دیکھیں ان کا ملک ہے اور انہوں نے ادھر ہی آنا ہے ان کے ان کا گھار ان کا سب کچھ یہاں تک کیونکہ بڑوں کی قبریں بھی باکستان میں اور وہ بہت جلد آ جائیں گے انشاءاللہ ملک میں پجاب میں بلکہ جو آئینی بہران ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ اگر وزیراعالت صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو اگلا لائیں عمل کیا ہوگا نونک دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعالت صاحب کو عدالتی وزیراعالت صاحب کو اپنا اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے لیکن وہ اس طرح نہیں لیں گے کیونکہ ان کی پاس نمبر پورے نہیں ہے مجھے پتا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب کو جتنا انہوں نے لوٹ مار کرنی تھی وہ اور ان کا بیٹا ملکے کر چکے ہیں اب ہمیں اور عوام کو چاہیے کہ اگلا لائے عمل عوام خود تیار کرے ان چوروں اور ڈاکوں کے خلاف جن کی ایک ایک چوری سب کے سامنے آ رہی ہے جن کا ایک ایک جھوٹ ایک ایک فراڈ سب کے سامنے میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم سب کو مل کے ان سے پیچھا جھوڑانا چاہیے آخری سوال کے جواب دے دے ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیوالیاں ہونے کو ہے آٹھا ایک سو ستر روپے کلو ہو گئے مہنگائی کے ذمہ دار کس کو ٹھیرا رہی ہے دیکھیں جی مہنگائی کے ذمہ دار آپ بھی چانتے ہیں اچھی طرح کی وہ پرانی حکومت ہے عمران خان ہے اس وقت بھی پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے خیبرک وختون خامی بھی ہے کشمیر میں بھی ہے تو آپ خود سمجھ دارے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سوبوں کے پاس ان کے اپنے اختیارات ہیں وفاق کے پاس نہیں ہیں وفاق نے جو کوٹا دینا تھا انہوں نے دے دیا ہے لیکن جس طرح سے یہ لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کے ان کے چہیتے اور جس طرح سے یہ لوگ لٹ مار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے آٹے کی قلت کی بھی اور آٹے کی آٹے کی قیمت زیادہ ہونے کی بھی یہی وجہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں شرم کرنی چاہیے لیکن یہ شرم نہیں کریں گے اب ضرورت سمر کی ہے کہ ان کو اٹھا کے بار پھینکنا چاہیے جی سلام علیکم علیکم اسلام اور آج کے اجلاس کا کیا ہے جنہا ہے کووٹ آف کانویڈنس ہوگا میں تو خود میمبر ہوں میں تو ابھی خود آیا ہوں اندر جائیں چلے گا ایجنڈا لیکن یقیناً جو ہے اپنے ممبر کٹھے کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نمبر پورا ہوگا ہمارا پوزیشن ہلکوں کے کہنا ہے کہ نمبر کام ہے اس لیے ووٹ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں جی اپوزیشن کا کام آپ پوزیشن حکومت کے حق میں تو بات نہیں کریں گے نا اپوزیشن کسی وجہ سے اپوزیشن کہا جاتا ہے لیکن نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے آج شام کو جب سارے کٹھے ہوں گے پجاب میں ہونے والا جو پلٹیکل کرائسز ہے اس میں عام ماتنی پسرا ہے آٹا ایک سو ستر روپے کا ہو گیا ہے کلو ہو گیا ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں فیڈرل کی ذمہ داری ہے پروینشل والے کہہ رہے ہیں فیڈرل کی ذمہ داری فیڈرل والے کہہ رہے ہیں صوبہ صوبوں کی ذمہ دار کون ہے مہنگائی آپ خود دیکھ لیں کہ بجٹ کون دیتا ہے مہنگائی جب ہم حکومت جب ہم وفاق میں تھے تو یہ کیا کہتے تھے کہ وفاق کی ذمہ واری ہے اب وہ خود وفاق میں آگے تو صوبے پر ڈاز رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے ڈار صاحب کو لے کے آئے یہ کہنے کے لئے جی ڈار صاحب آئیں گے آئی ایم ایف سے بات کر لیں گے آئی ایف سے معایدہ ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پچھلے تین جن کے ریویوز ہیں تینوں فیل ہوئے ہیں ڈالر ان سے کٹرول ہونی رہا معیشت فری فول میں چلی گئی ہے انرجی کا ملک میں سخت کریسز آ گیا ہے آئے دن تیل کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے ڈالر کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی اکنومک ٹیم کے پاس کوئی پلان ہے تو یہ وفاق میں تو آئی ہی مہنگائی کا نعرہ لے کے تھے نا خان صاحب کی حکومت کو گھر بیج لے کا مقصد اور امران خان کے خلاف نو نو کانفرنس کا ووٹ کرنے کی بریاد یہ تھی کہ مران خان کے دور میں مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ تو میں یہ تو ایکسپرٹس تھے یہ کہتے تھے کہ تجربہ ہمارے پاس ہے سجبرکار ٹیم ہمارے پاس ہے آج تیزلٹ ٹیم کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو نئی ذمہ داری ملی ہے چیف اور اگرائزر کی اس کے بارے میں پارٹی میں ڈیفرنسز ہیں کیا کہیں گے میرے لوگ میں تو کوئی بات نہیں ہے ایسی میں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ اس کا ذواب دید ہوگی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیفرنسز ہیں کی خیال میں ان سے سینئر لوگ موجود نہیں ہیں پارٹی میں جن کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی تھے بلکل لوگ موجود ہیں اور سینئر لوگوں کو ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں اور وقت کے حساب سے ہر ایک کو کھوموڈٹ کیا جاتی ہے دیکھنا میں میں پہلے یوسی کا صدر تھا پھر میں پی پی کا صدر بن گیا میں پہلے کانسلر تھا پھر مناظم بن گیا میں میں نے بن گیا تو یہی پرموشن ہوتی ہے نا پارٹی پرموٹ کرتی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں وہاں انشاءاللہ ضرور آئیں گے لیکن حتمی تاریخ نہیں دی جائے سکتی لیکن ضرور آئیں انشاءاللہ اور موجودہ مہنگائی کے ذمہ دار کس کو ٹھائراتے ہیں آپ آٹھا ایک سل ستر روپے کے نو ہو گیا کوشش اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو مہنگائی ہیں آٹھے والی یہ تو جوسو بھائی حکومت ہے اس وقت تھی وہ اس کی ذمہ دار ہے آپ کے علم میں یہ ساری بات ہے کہ کوئی جید ایسی نہیں ہوئی کہ جو ایکسنل آنری ہو جاری کی مہنگائی ہو جائے تو لیکن بنیادی طور پر اس ساری مہنگائی کا جو ذمہ دار ہے وہ ہے عمران خان کی حکومت جو ساڑھے تین سال کی تھی جن میں ان کی پالیسیاں جو تھی ساتھا غلط ہو گئی کہ اس وقت بھی اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیوالیہ اور دیوالیہ اس وقت پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ باکستان ڈیفارٹ ہونے جا رہے ہیں اسی بنیاد پر اپوزیشن نے اپوزیشن کو اس سے مطالبہ تھا کہ بھی آپ الیکشن کرائیں لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کرائیں تو پھر مجبور ہے ان کے خلاف جو قانونی تقاضیات میں اعتماد کا جو لیکل بھی ہے وہ اختیار کرنا پڑا اب وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں بھی ہم کہتے ہیں تو آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں کرائے جب ہم نے کہے تھے اب اس کو پورا ہونے تھے وہ آپ بھی کہتے تھی ٹائم پورا ہوگا تو ہم کرا لیں گے ابھی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پورا آج ہم کرا لیں آپ کی پارٹی جب موجودہ جو پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو ان کے خلاف جب مظاہرے کرتی تو مہنگائی ایجنڈا تھا بیسکلی اب آپ کو نظر آتی ہے مہنگائی ہے بلکل مہنگائی ہی ایجنڈا اب بھی مہنگائی ہے ہم تب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے لیکن اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کم ترے اور لوگوں کو جو سہولت دینی چاہیے انہیں ضرورت ہے کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس مہنگائی کو آئندہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں چند مہینوں میں کوئی ہے امید کہ کوئی مہنگائی کا دیکھیں ایسا یہ مہنگائی جو ایکسا پروسیس نہیں ہے کہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں ہو سکے اس سے لانگ اینڈ لینٹھی پروسیجر کیونکہ معیشت کی بحالی جو ہے نا یہ ایک دو دن میں نہیں ہوا کرتی اس کے لیے ایک لنبا پلان ہوتا ہے جس کے لیے پر چلنا پڑتا ہے اور اس میں یہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی احکام ہو جب سیاسی احکام نہ ہو آپ کے مخالفین حضب اختلاف یہ کہہ رہی ہو کہ جب فلان کام کر لیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے فلان کام کر لیں گے تھا وہ اس کا حکومت میں آ کر نہیں کریں گے تو پھر جو انٹرنیشنل یا انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے کیونکہ انہیں تو ایک چاہیے نیسی فضاء جس میں کام ہو انہیں یہ پتہ چلیں کہ ہم کچھ انویسٹ کریں گے تو ہم اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ واپس بھی لے جائیں گے لیکن جب ایسی بی یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر حالات اور خراب ہو جائے کرتے ہیں بجائے ٹھیک ہونے کے سنا صاحب نے کل کہا جی کہ جلد عوام کو خوشخبری دیں گے مہنگائی کے والے سے کیا ہو سکتا ہے ان کے نہیں وہ ایک روڈ میپ ہم اوپر نہ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس ایسرا ریلیف دے سکتے ہیں اس میں مختلف ہے کہ بجلی کے بارے میں کیسے کرنا ہے گندم کے بارے میں کیسے ہیں جو اشیاء خود نوش ہے ان کو کیسے ہم نے جو تاکہ میں نہیں مجھو گا کسی کو اس کے بارے میں ایک پلان بن رہا ہے ابھی وہ فائنل نہیں ہوا جیسے ہی وہ فائنل ہوگا وہ آپ سب کے سامنے جو آج کی اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈہ میرا خیال ہے روٹین ہے جو آپ سمجھنے ہیں اس میں آج اعتماد کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے باقی ٹھیک ہے دونوں پارٹی اپنا اپنا زور لگا رہی ہے کیوں نہیں لے رہے اعتماد کب میرا خیال ابھی ٹائم ہے کل ہو جائے گا انشاءاللہ پوزیشن کے حلقوں کے کہنا ہے کہ نمبر کام ہے آپ میرا نہیں خیال ایسی کو وجہ ہے اس کی وجہ ہے ایک سو نوے نمبر پی ٹی آئی کے ہے اور ون سیونٹی وان ان کے اب آپ اندازہ کر لے کس کے پورے ہیں کس کے کام ہیں اگر ان کے پورے ہوتے ہیں یہ اعتماد کی تحریک واپس تو نہیں لے دیں ادم اعتماد واپس لیے رہے ہیں اب ہم نے لے رہے ہیں اعتماد کا ووٹ یہ ہماری مرضی ہے کس وقت لیں گے جو آئینی بوران ہے خاص طور پر پنجاب میں اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان تو میرے خیال میں عوام کو ہو رہا ہے آٹا ایک سو ستر روپے کلو یہ یہ اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے اس وقت اس کی اشت ضرورت ہے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے سوچنے والی بات اولین یہ ہے اعتماد کا ووٹ میرے حال اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس سی ایم کو ہٹانے کا کوئی جواز نہیں ہے چاہے ووٹ ہوں چاہے کوئی بھی قانون نہیں ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو لوگ آٹا لائن میں لگ کے لے رہے ہیں ان کا کون اور کیا حل کر رہا ہے اس کی ضرورت اشت وہ چاہے سبائی حکومت ہو چاہے مرکز ہو وہ جواب دے ہیں کیونکہ عوام کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کوئی کوئی عذر نہیں ہے ان کو اس طرح کی عذیت دینے کا جو اس وقت دی جا رہے ہیں جی تو ناظرین آپ نے مختلف پارلیمنٹیرین کی گفتگو سنی جس میں پیپل پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے کہنا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے پی ٹی آئی نے جو ہے آٹا جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتا گا تو اس کی دمہدار جو ہے پی ٹی آئی ہے اور جب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فیٹل گورنمنٹ کی دمہداری ہے آٹے کی سوگلنگ کو روکنا یہ وہ یہ ان کی دمہداری ہے دوسرے نمبر کے جو ووٹ کا ایشو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے پارلیمنٹیرین کا کہنا تھا کہ جو ہے یہ ایک آئینی ایشو ہے اور گورنر کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ووٹ کی ڈیمانڈ کرے وزیرالہ سے اور وہ مناسب وقت میں جو ہے وہ اپنا ووٹ لے لیں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ سارے معاملے میں عوام جو ہے پس عوام رہی ہے کیونکہ آٹا جو ہے وہ ایک سو ستر روپے کلو ہو چکا ہے شہر میں بلکہ ملک میں اور دیکھیں اس پولٹیکل آئینی بہران کا جو ہے وہ اونٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے اب تک اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آدم ہوں گے اللہ حافظ میں کرتل کے ساتھ پھر آدم ہوں گے implants کی کside Durach میں نے سو ستر روپے کھڈیو کے ساتھ پھر آدم ہوں گے میں نے ایسا کوئی مس citائی دیجئے aisواچ과 دیجئے